بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم ولا رسول القریب الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ سامین وناظرین اکرام آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ مسئلہ ہے باغ فدق کا مسئلہ اس سلسلے میں حدیث شریف پہلے ارز کرتا ہوں اور پھر تمہیدی کلمات کے بعد اس حدیث پاک کی تشریح یا جو کچھ اس سے ہمیں سمجھا رہا ہے اس پر گفتگو ہوگی حدیث شریف جو بخاری شریف کی فرض الخمس کتاب الجہاد کی فرض الخمس ہے اور پانچ سو پہنٹاریس صفحے پر اور کچھ حصہ چوالیس پانچ سو چوالیس صفحے پر ہے حدیث یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رزی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کی جو میراس ہے اس میں سے آپ کا جو عصہ بنتا ہے وہ آپ کو دیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رزی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام کی وراست نہیں ہوتی حدیث کے ارفاظ یہ ہیں کہ حضرت خاتون جنت یا اللہ تعالیٰ عنہ غزبناک ہو گئیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رزی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور جب تک وہ زندہ رہی یہی حالت رہی اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ کچھ اموال ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے جن میں بن نظیر قبیلہ کا یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کا مال بھی تھا اسی طرح خیبر کا تھا فدق کا جو باغ ہے وہ تھا یہ کچھ اور بھی تھے لیکن یہ اموال حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے یعنی جس کو ہم سواب دیدی فنڈ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتِ طیبہ میں امہات المومنین پر خرج کرتے تھے اور مسلمانوں کے جو بہمی مسائل ہوتے ان پر یہ مال خرج کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر یہ مال حضور علیہ السلام کے عزواجِ متعرات پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر خرچ ہوتا تھا اور جو بچ جاتا وہ صدقہ ہوتا تھا باغِ فدق بھی ان میں سے ایک تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے پہلے امیر المومنین سیدنا حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سے مطالبہ کیا کہ میری جو میراس بنتی ہے یعنی ایک بیٹی کی جو میراس بنتی ہے باپ سے وہ مجھے عطا کرے اس پر حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ہماری یعنی انبیاء کرام کی وراست نہیں ہوتی دیگر حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ جو ہم انبیاء کرام کا گروہ ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہماری وارث یعنی ہماری وراست تقسیم نہیں ہوتی ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے یہ عدیث سنائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بتانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی مراث تو ہے ہی نہیں اب حضیث پاک کے دو الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں ایک لفظ تو یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس پر غزب و ناکویں خصہ آیا لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ کس پر غصہ آیا کس پر غزب ناکویں ایک بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اس میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ چھوڑنے سے مراد کیا ہے دیانت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھی جائے اور اس کا اس طرقے پر اس کی تشریح کی جائے اور سمجھا جائے کہ جو تاثر پر مبنی نہ ہو بلکہ اس طریقے پر کہ جس میں دیانت اور امانت ہو یہاں یہ جو الفاظ ہیں کہ آپ کو غصہ آیا تو غصے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میرے ابباجان کی حدیث موجود ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی تو مجھے اس کا علم کیوں نہیں ہو سکا اس بات پر آ سکتا ہے کیونکہ اس کی وجوات جو ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے یہ بھی احتمال تو ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر ازم پر غصہ آیا لیکن یہ احتمال کہ آپ کو اپنے آپ پر غصہ آیا ابھی میں یہ بات کروں گا کہ ان میں سے کون سا مسئلہ کون سا جو اس کی احتمال ہے وہ ٹھیک ہے دوسری یہ بات کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ دیا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ناراض ہو کر کے تو آپ نے ان سے ناراضگی کی بنیاد پر ان سے تعلق عطا کر دیا یا یہ ہے کہ ان سے پھر یہ مطالبہ آئندہ کے لیے نہیں کیا اور مطالبہ چھوڑ دیا اس کو بھی عامل دیکھنا ہے لیکن ان دونوں باتوں کو دیکھنے کے لیے پہلے ہمیں حضرت سیدہ کائنات کی عظمت کو اور شان کو دیکھنا پڑے گا ایک تو اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کے حضرت خاتون جنت اس پر عمل کریں گی یا اس عدیث کے خلاف اپنے رویہ کے اظہار کریں گی ایک تو یہ بات ہے دوسرا کیا حضرت شدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا رشتہ اور تعلق ہے رفاقت کا ہے اور دن رات یار غار کا لفظ یہ وہاں سے مشہور ہوا ہے کیا وہ حضرت خاتون جنت کے پیشے نظر نہیں تھا اور تیسری وعد یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم کیا کہیں گے کہ حضرت خاتون جنت نے دنیا کے مال کے لیے باقی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا تو اس لیے یہ چیزیں جب تک اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس عدیث کے الفاظ واضح نہیں ہوں گے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت حضور علیہ السلام کی حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی تھی ایک یہ بھی جانتی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضور کا کتنا گہرہ تعلق ہے کتنا رشتہ ہے دو اور نمبر تین یہ ہے کہ آپ تو زود اور تقوی کا ایک مرقع تھی اور آپ کے اندر دنیا کی کوئی لالج نہیں جو روزہ رکھ کر کے شام کی افطاری کے وقت آپ مانگنے والوں کو سارا کھانا اٹھا کر دے دیتی ہے تو کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ اس مال کے لیے دولت کے لیے انہوں نے یہ تینوں طریقے جو ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی حضور کی حدیث بھی اور پھر اپنے تقوی بھی اس کو چھوڑ دیا ہو ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب حدیث پاک آپ نے سنی اس کے بعد یقیناً اپنے آپ پر کچھ افسوس کے ظاہر کیا ہوگا کہ یہ حدیث میرے علم میں آج کیوں آ رہی ہے میرے حدیث میرے علم میں ہونی چاہیے تھی غصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں تھا اور دوسرا جو چھوڑنے کا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا کہ اس کے بعد آپ نے کبھی بھی وراست کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ جب حضور علیہ السلام کے حدیث سامنے آگئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے خاندان سے زیادہ حضور کے خاندان کو مقدم کرتے ہیں اگر یہ حدیث پاک نہ ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے اسلام پر سارا اپنا مال قربان کر دیا وہ وراست نہ دیں کوئی زی شعور اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں اس لئے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو سمجھیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خاتون جنت نے اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کیا حضرت صدیق اکبر سے اس مطالبے کو آپ نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ میں مسائل کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ بالعالمین